لطا منگیشکر سرو کی دیوی بلبلہ ہند خاموش ہو گئی انہوں نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا اس بارے میں بات کرنے سے قبل ذراپ نے ہمارا چینل نوائی دروی سبسکرائب نے کیا تو وہ کر لیں ناظرین برہ سگیر پاکوین کی تاریخ بہت پرانی ہے یہاں پر بہت سے موسیقروں نے جنم لیا سرو کی ملکہ لطا منگیشکر بھی انہی میں سے ایک تھی ماضی میں موسیقر گرہ نہیں فن کو آگے بڑھاتے تھے اور گائک کے بیٹے بیٹیاں ان کی جگہ لیتے تھے پنڈت دینانات منگیشکر بھی انہی میں سے تھے جو تھیٹر کے ادھاکار اور کلاسیکل گائک تھے بنیادی طور پر ان کے خاندان کا تعلق گوہ کا شاعر منگیشی سے تھا پنڈت دینانات نے اسی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ منگیشکر کا اضافہ کیا سرو کی ملکہ لطا منگیشکر 28 ستمبر 1929 کو ہندوستانی دیاسد مدیہ پردیش کے شاعر ہندور میں پیدا ہوئی 1942 میں والد کی وفات کے بعد گھر کے ذمہ دارین کے نازک کاندو پر آ گئی 1942 میں مراتھی فلم پہلی منگل گور میں گانا گیا جو ان کا روشن ترین دن کلایا لطا جی کو فلموں میں ادھاکاری کرنا پسند نہیں تھا مگر گھر کا چولہ جلانے کے لیے انہوں نے فلموں میں ادھاکاری کی لطا نے منگل گور سمیہ دس فلموں میں ادھاکاری بھی کی جس میں 1945 میں بڑی ماہ 1946 میں جیون یاترہ 1948 میں مندر شامل ہیں 1947 میں لطا کو بقائدہ طور پر فلموں میں گانے کا موقع ملا ان کو صحیح معنوں میں 1945 میں بریک تھروم فلم محل سے ملا اس میں ایک گیت آئے گا آنے والا جو مدوبالہ پر پچراز ہوا بہت مقبول ہوا راج کپور نے فلم برسات کی گانے لطا کی آواز میں ریکارٹ کرائے اس فلم کے بھی دو گانے جیا بے قرار ہے اور چھوڑ گیا بلم سپر ہٹ ہوئے یہی سے لطا کی کامیابی کا سفر شروع ہوا لطا منگیشکر نے ان نوشات کے ساتھ بھی کام کیا انہوں نے بیجو باورا مغلے آزم کوہ نور میں بھی اپنے آواز کا جادو جگایا گانے موہ پنگٹ پہ پیار کیا تو ڈر نہ کیا بے قص پہ کرم کیجئے بے مثال شاہکار ہے انہی گانوں کو مدوبالہ کے رقص نے جلا بکشی انہی سو ساٹھ میں فلم دل اپنا پریت پرائی کا گانا عجیب داستہ ہے یہ بھی مقبول ہوا اور اس کی عقصبندی مینہ کماری پر ہوئی تھی انہی سو چونسٹھ میں فلم وہ کون تھی کا گانا نینہ برسے ریم جیم جہاں آئرہ کا گانا وہ چپ رہے تو میرا سایا کا گانا تو جہاں جہاں چلے گا بہت مقبول ہوئے فلم گائیڈ کے لطا کے گائے ہوئے گید بھی بہت پسند کیے گئے کلیان جی آنن جی لکشمی کانت پیارے لال آنند بکشی سچن دیو برمن کے بیٹے آر ڈی برمن نے بھی لطا کے ساتھ کام کیا لطا نے انیس سو تیتر میں بہترین فی میل پلی بیک سنگر کا نیشنل فلم ایوارڈ حاصل کیا وہ اس شہ کی پہلی گلوکارہ ہے جنہ پلاتینم ڈسک آف ای ایم آئی ملنے کا عزاز ملا انیس سو چورہ سی میں مدیہ پردیش کے قبن لطا کے عزاز میں لطا منگیش کا ریوارڈ کا اجرا کیا ای ایر ریمان کو بھی ان کے ساتھ کام گرے کا موقع ملا انہوں نے جیا جلے خاموشیاں گنگنانے لگیں اکتوہی بھروسہ پیارا سا گاؤں میں اپنی واس کا جادو جگیا ان کو بے شمار ایوارڈز ملے جس میں بھارت کا سب سے بڑا سویلی نزاز بھارت رتنا بے شامل ہے وہ بھارت کی دوسری گلوکارہ ہے جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا انیس سو چوہتر میں گنیس بک آف ورلڈ ریگورڈز میں ان کا نام دنیا میں سب سے زیادہ گانا گانے والی گلوکارہ کے طور پر آیا ان کو دادا ساپھال کے ایوارڈ فرانس کے عالی عزاز لیجن ڈی آنرز سے بھی نوازا گیا انہوں نے پونہ میں ماسٹر دین آناد منگشکر نام سے ہسپتال بنائیا بھارتی فلم ڈسٹی میں مدوبالہ سے مادوری اور کاجل سے پریت زنٹا تک ہر بڑی مشہور ہیروین پر اس خوبصورت آواز میں گانے پکچرائز ہوئے ہندی فلم ڈسٹی میں ہزاروں نغمے گانے گالے والی لطا کی میٹھی آواز کا آج تک کوئی ثانی نہیں ہے دنیا بھر میں لطا کی آواز کے لاکھوں چاہنے والے موجود ہیں تہم ان کے بعد ان کے پرستار سوگوار ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کومنٹ اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں نوائے درویش